حضرات سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مسلسل جشن میرا کے سلسلے سے شورہ حضرات کے وسیلے سے ویسے سنتا رہا اس جشن کے بارے میں بہت کامیاب جشن بہت خوبصورت جشن سجایا جاتا ہے تارا گھر میں برحل میری بھی خواہش ہوئی کہ جشن میں شرکت کی جائے سب سے پہلی بات یہ کہ وقت کی جو نذاکت ہے وہ بھی مد نظر ہے شورہ حضرات کی فیرشت بھی سامنے ہے طویل فیرشت ہے ناظم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شاعر کا مکمل تعرف کر آئے اور سامائین اور شاعر کے درمیان میں ایک رابطہ قائم کرے یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ شاعر نے دس منٹ پڑھا ناظم نے معلوم ہوا کہ بیس منٹ پڑھا بیس شورہ ہیں معلوم ہوا کہ پانچ شاعر رہ گے چھے شاعر رہ گے بڑے اختصار کے ساتھ نظامت کروں گا لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے ہمارا جشن کوئی بھی ہو کوئی بھی پیروگرام ہو سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم پر واجب ہے اور میں اپنی نظامت کا آغاز ان چار مصروں سے کرتا ہوں ایک مرتبہ باوازِ بلند نارے درود بھیجے ہیں فضلہ کرتا ہوں کہ ابو طالب کے دشمن کو میرا پیغام پہنچا دو اندھیری ولدیت کو روشنی اچھی نہیں لگتی ابو طالب کے دشمن کو میرا پیغام پہنچا دو اندھیری ولدیت کو روشنی اچھی نہیں لگتی اسے نادے نبی کیا فیض پہنچائے گی اے منظر کہ جس کمبخت کو نادے علی اچھی نہیں لگتی اسے نادے نبی کیا فیض پہنچائے گی اے منظر کہ جس کمبخت کو نادے علی اچھی نہیں لگتی ان آنکھوں کی تعریف تو کرتے ہو بہت تم ان آنکھوں سے پھر ذوق نظر کیوں نہیں لیتے ان آنکھوں کی تعریف تو کرتے ہو بہت تم آئیے دل کرنے صاحب تشریف نہ ہے باواد بلندہ رہے ضرور بھیجیں ان آنکھوں کی تعریف تو کرتے ہو بہت تم ان آنکھوں سے پھر ذوق نظر کیوں نہیں لیتے اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے لیکن اس دوش کے راقب کی خبر کیوں نہیں لیتے اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے لیکن اس دوش کے راقب کی خبر کیوں نہیں لیتے تھوڑا سا ایک ماحول بنا لی دیئے اور گوھر نوغانی فرماتے ہیں کہ چھلکے شراب خبے علی میں چھنی ہوئی چادر عقیدتوں کی سروں پہ تنی ہوئی ہے منقبت کے سننے سنانے کا جب مزہ دونوں طرف کو آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف کو آگ برابر لگی ہوئی یہ شاعر کی یا ناظم ہی کی تمام ذمہ داری نہیں ہوتی سامائین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے لیے تھوڑا سا ماحول بنتا ہے ان چار مصروں کے بعد میں شاعر کو پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک ماحول نعرہ حیدری مومن کے عقیدت کا ثبوت نعرہ حیدری خالق سے محبت کا ثبوت نعرہ حیدری نسلوں کی طہارت کا ثبوت جو اندھیروں میں ہیں ان کو یہ زیاہ دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے نعرہ حیدری لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی سب کی بگڑی ہوئی تک کس کو بلنات لڑکھڑاتی ہوئی دنیا یہ سنبھل جائے گی سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے گی جس نے میرہ میں ہو بیٹھے ہوئے بے خوف رہو آج تو موت بھی آئے گی تو تل جائے گی جس نے میرہ میں ہو بیٹھے ہوئے بے خوف رہو آج تو موت بھی آئے گی تو تل جائے گی آئیے اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید سجاد حسین صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنے منظوم اپنے کلام صاحب حضرات کو محضور فرمائے باوازے بلند نارے دروت کے ساتھ آپ حضرات ان کے ساتھ بارے ہیں